رام رام دوستو سواگت ہے آپ کا ہماری چنل راج فرمیسیم دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے بیمرال سیرپ کے بارے میں جو کی ملٹی بیٹامین سیرپ ہے یہ ہے بیمرال سیرپ دوستو پسکرم کمجورک ساتھ ساتھ اور بھی انپریری سمسیہ کو ٹھیک کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے دوستو آج کی ویڈیو ہم بات کریں گے اس بیمرال سیرپ کو کعبہ اور کنکن گانڈری سم میں یوچ کیا جاتا ہے اس کے فارج نسکان کے بارے میں دوچ کے بارے میں پوری طرح سے جانے گے اس لئے ویڈیو کن تک ضرور دیکھیں تاکہ اس دوا کی پوری جانکری آپ کو مل سکے اور دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں یا پھر ہماری ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو آپ جو ہماری چینل کو سبسکر کریں بلا آئیکن کو پریس کر لیں سب سے پہلے سرو کرتے ہیں دوستو اس دوا کی مارکٹ پرائیس کے بارے میں تو اس میں یہاں آپ کو ساٹھ ایمل کی پائی کی ایک سا دو روپے کی آل انڈیم کہیں پر بھی کسی بھی میٹ ایسلی مل جائے گی اور اسے جو ہے ویر بیک اینیمل ہیلتھ لیمٹیڈ کامنی در مینفیکچر کیا جاتا ہے بات کر اس کے یوچ کے بارے میں کیسے جو ہے کن کن پرابلم یوچ کیا جاتا ہے تو اگر آپ کا جانور کمجور ہے دوبلا پتلا ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اسے موٹا کرنے کے لیے جانور کو مجبود بنانے کے لیے اس بیمرال سیرپ پر استعمال کیا جاتا ہے ساتھ ہی دوستو اس بیمرال سیرپ کو آپ جو ہے پسووں میں دودھ بڑھانے کے لیے آپ جو ب کیا جانور کو پڑھ اتے ہیں اس کیلسی ام سیرپ کے ساتھ جو اس بیمرال سیرپ کو ملا کے کیا جو ہے بہتی اچھی ورگ دیکھا گا ہے آپ جانور ہم جو ہیں ان دونوں کو ساتھ ملانے سے جو دوست بڑھتا ہے اس کیلسی امیرا empreleton ملا کے پیلانے پر دوتھ بڑھتا ہے ساتھ ہی ساتھ پسوں کو کمجوری بھی دور ہو جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ پسویں کو وجن بڑھتا ہے ساتھ ہی ساتھ اگر جانور اچھے سکھاتا پیتا ہے نہیں مگند تو ان کی پانچن سکت مجبود بناتا ہے تاکہ جانور جو اچھے سے کھا پی سکے اور کوئی وچارہ کھارا تو اچھے سے ڈائجیس ہو سکے اگر کسی جانور کو پسو جو میٹا والی بیماری ہو گئی ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے آپ اس سیرف کے استعمال کر سکتے ہیں اس سیرف جو جانور کے امیونٹی کو بھی بڑھاتا ہے ساتھی کئی بیماریوں سے بھی بچاتا ہے اب بات پر اس دوا کی دوچ کے بارے میں تو اس دوا کو یوچ کرنے پہلے ایک بار پہنے ڈاکٹر سے کنسل کریں کیونکہ ڈاکٹر جو ہے جانور کے حساب سے جانور چھوٹا ہے یا بڑا ہے اس حساب سے دوا کی دوچ کو الگ الگ ڈیسائیڈ کرتے ہیں جیسے بڑے جانور کو ڈاکٹر جو دس امال سے لے بیس امال تک پرڑے کے حساب سے دیا جاتا ہے اور جو میڈیم سائیڈ کے جانور ہوتے جسے بھیڑ بکڑی ہو گیا کتہ ہو گیا ان کو جو پانچ پانچ امال دن میں دو بار یا پھر ایک بار بھی یوچ کرواتے ہیں اسی پرکار سے ہر جانوروں کی الگ الگ ڈوز ہوتی ہے جسے چھوٹے جانوروں کے لیے اور جو اس سے چھوٹے ہیں جسے مرگی ہو گیا بات تک ہوئے گا اس آپ کو ڈاکٹر جو دو امال سے لے کے پانچ امال تک کرواتے ہیں اور اب بات کے اس دوہ کے سائیڈ ڈیفیکٹ کے باہن تو دوستو اس کا جو کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے آپ چاہے اسے کسی بھی پرکار جانور پلا سکتے ہیں چاہے بھیڑ بکڑی ہو مرگا ہو یا بتک ہوئے گاہ بھائیس ہو کتہ ہو بلی ہو اب کسی بھی جانور کو آسانیس پلا سکتے اس کا کوئی سائیڈ ڈیفیکٹ نہیں ہوتا ہے اور ہاں دوستو کچھ لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ اس دوہ کو جو ہے کب پلا جاتا ہے پانی پلانے کے بعد پانی پلانے سے پہلے تو اس بیمرال سیڈپ جو آپ جانور کو پہلے پانی پلا دیں اس کے کچھ سمیں بعد جو اسے پلانے کے دس سے پندے منٹ تک آپ کو جو جانور کو پانی بالکل نہیں پلانا ہے اور ہاں دوستو آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں اگر آپ اس سیڈپ کو جو ہے رات میں پلاتے ہیں تو اس کا جو بہت ہی اچھا رجل دیکھنے کو ملتا ہے آج کے لیے بس اتنا ہی دوستو یہ رہے ہماری بیمرال سیڈپ کی سمپور جانکاری آئی ہوپ آپ کو جانکاری اچھی لگا یا پھر ہماری ویڈیو پر جانکاری ملی ہو تو آپ جو ہماری ویڈیو کو لائک کریں سیئر کریں کمنٹ کریں اور دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو مائی چینل کو سبسکرائی کریں بھی لائکن کو پریس کر لیں اگر آپ کو اس دعا کے کمنٹ کر سکتے ہیں ہم اس دعا کی پوری جانکاری دینے کی کوشش کریں گے چلیے دوستو ملتے ہیں اگلی دن اگلی دعا کے ساتھ تب تک لیں نمس کا جائن جائے بھارت